موسیقی اسلام علیکم دیر دوستو رمضان اپنے اختتام پر ہے اور رمضان کی اہمیت فضیلت اور برکات سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ غزوہ بدر رمضان میں ہوا فتح مکہ رمضان میں ہوئی اور تو اور آپ کا وطن عزیز پاکستان بھی رمضان میں ملا اور اب اسی رمضان میں اگر آپ پوری دنیا کی عالمی صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وطن عزیز پاکستان کے تمام تر دشمن ایک صف پر اکھٹے ہو چکے ہیں وہ ایک پیج پر ہے وہ اپنی لاجچی خونی نظریں پاکستان پر جمعائے بیٹھے ہیں اس کے لیے بالخصوص ان کا نشانہ ہماری یوتھ ہمارا نوجوان طبقہ ہے یہ ان کے نظریات پر ان کے عقائد پر ان کے دین پر ان کی نظریاتی اساس کے اوپر حملہ ور ہو رہے ہیں اس کے لیے میڈیا کا سو کارل دانشوروں کا سہارا لیا جا رہا ہے یہ قلب و نظر کی جنگ ہے اسے میڈیا وارفیر کہتے ہیں اس کے ذریعے بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اگر آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت کہیں صوبائی اسبیت کو ہوا دی جا رہی ہے تو کہیں لسانی اسبیت کو کئی مذہبی یا مسلکی بنیادوں پر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرہ کیا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کا گرمان پکڑنے پر آمادہ ہیں دیر برادرز ہمیں صورتحال کو سمجھنا ہوگا پاکستان ہمیں ایک ایسا ملک ملا تھا جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو عزمان سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس قلمہ کی اساس امت کے تصور کے اوپر ہے ہمیں آج اس تصور کو زندہ کرنا ہے کہ ہم ایک امت ہیں ہمیں دشمن کی ارادوں کو کھٹا کرنا ہے آئیے عید الفطر کے اس موقع پر ہم یہ اہد کریں کہ ہم بھائی بھائی بن کر رہیں گے ہمارا کنسپٹ ایک امت کا کنسپٹ ہوگا ایک جسم کی معنی دھونگے کہ اگر جسم کی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کا اثر محسوس کرے گا ہمیں آج اس بات کا اہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے سیاسی یا مذہبی لیڈروں کی غلط باتوں کا قطن دفاع نہیں کریں گے ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے ہم ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اکھٹے ہوں گے اس ملک کو اگر ہمارے ابا اجداد نے بنایا تھا تو اس ملک کو بچانا اور اس ملک کو ترقی دینا یہ ہمارا کام ہے ہم اس کام کو اصل طریقے سے کریں گے آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ہر بات کو شخصیات کے دفاع کی نظر سے نہیں دیکھیں گے ہم ہر بات کو نظریات کے دفاع کے حوالے سے دیکھیں گے ہم ہر بات کو انفرادی طور پر نہیں دیکھیں گے ہم اجتماعی طور پر دیکھیں گے ہم اپنے اندر اس بات کا جذبہ اس بات کی لگن پیدا کریں گے کہ ہم قومی مفادات پر انفرادی مفادات کو قربان کر سکیں اگر ہم نے یہ کرنا شروع کیا تب ہی پاکستان بین الاقوامی برادری میں سر اٹھا کر کھڑا ہو سکے گا تب ہی ہمیں عزت ملے گی تب ہی دنیا جان سکے گی کہ ہم کون ہیں آئیے اس کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اسلام علیکم